کیا اس بیجیتی پہ پورا میڈیا چھپے انجرہ اوم کشپ کیوں نہیں بولتی کیوں نہیں بولتا وہ دیش بھکت راش بھکت ارنب گو سامی کیوں چھپے کیوں مو سلے ہوئے ہیں سدیر تیہاڑی کے مو کیوں چھپا ہوا ہے اس ترنگے کی بزدی پر جو آدمی ترنگا لے کے گیا دوستو نمشکار میرے ہندوستان کے دوستوں کو میرا نمشکار اور ان سب لوگوں کو نمشکار جو لوگتنطر کے سمبیدان میں آستہ رکھتے ہیں ان کو نمشکار نہیں کروں گا جو بھگوے جھنڈے ترنگے سے اوپر سمجھتے ہیں کبھی تاج میل پر بھی فیرا دیتے ہیں جن کے لیے بھگوہ پہلی پسند ہے اور ترنگا ان کی سیکنڈ تھرڈ پسند ہو سکتا ہے وہ اس لیے گنڈا قردی کرنے کے لیے جس کو پیٹنا ہو بندے ماتروں اور بھارت ماتا کا نعرہ لگاؤ اور پل جاؤ اور آدمی کو مار ڈالو لیکن دوستو اس بیچ میں آج آپ سے ایک جروری ڈسکشن کرنا چاہوں گا ایک جروری ڈسکشن اس بارے میں بھی کرنا چاہوں گا دوستو جو بہت جروری ہے اس داڑی والے بابا کے لیے جو داڑی والے بابا مر گئے ایک داڑی والے پردان منطری آگئے ہمارے ہیں جن کے سمرتک امریکہ میں بھارت کا ترنگا لہرہ کر کے بیجتی کراتے ہیں وہ ان کے سمرتک ہیں یا نہیں ہیں پہلے تو یہ بتائیں ہمیں تو یہی لگ رہا ہے کہ جب وہ چناپ پچار کر سکتے ہیں راسپری ٹرمپ کا ان کے ہاں جا کر کے پہلا پردان منطری ہونے کے بعد بھی اور وہ بیرزتی کا قارن بننا ہے پورے ہندوستان کی تو دیزدروئی کون ہوا یہ بتا دو مجھے کون ہوا دیزدروئی کومنٹ کیجئے دوستو اور وہاں ترنگا لے کے جانے والے لوگ جو تھے بھارتی ہے اچھا یوگ نے وہاں پر ابھی تک اور راز دوتوں سے ابھی تک صفائی کیوں نہیں مانگی کیا ٹرمپ کے ساتھ ترنگا لے کر کے ان انارکی لوگوں میں اس بھیڑ کی ہنسا میں کیا ہندوستان کے لوگ بھی شامل تھے یا پردھان منطری موڈی جی کے سمر تک شامل تھے یا دیش کو بتنام کرنے کی کوشش کی گئی یا اس میں نہرو جی کی کنٹروبرسی تھی یا کانگریز کی کنٹروبرسی تھی یا کس کی کنٹروبرسی تھی جو لوگ وہاں پر ترنگا لے کے ٹرمپ کے ساتھ لگے ہوئے تھے ٹرمپ کے دوستو پردھان منطری موڈی جی ہے نا یہاں تو بڑے ہون وون ہوتے رہتے تھے بھکتوں کے دوارہ اور بھکتوں کے پھوپا جب نکلے کے ستہ سے تو اٹے میں لے کر کے ترنگا پھیرا ہوگے تمہاری عقاد کیا ہے ترنگا کو لے کر کے جانے کی امریکہ کی سنسد کے اوپر کیا ان سے کوئی سوال نہیں پوچھنے والا ایک ہندوستانی عام آدمی نکلتا ہے ہاردک پٹرل نکلتا ہے ترنگا لے کر کے اس کو دیش درو کے مقدمے کے اندر میں ڈال دیا جاتا ہے جیل کے اندر امریکہ میں ترنگے کی بیزتی ہوتی ہے دکھایا جاتا ہے کہ پردھان منتری مودی جی اور ہندوستان جو سمرتا کہ ٹرمپ کو کیا اس بیجیتی پہ پورا میڈیا چھپے اندرہ اومکشب کیوں نہیں بولتی کیوں نہیں بولتا وہ دیش بھکت راش بھکت اڑنب کو سامی کیوں چھپے کیوں مو سلے ہوئے ہیں سدیر تیہاڑی کے مو کیوں چھپا ہوا ہے اس ترنگے کی بیزتی پر جو آدمی ترنگا لے کے گیا اس آندوستان کے ہاتھ کٹ ڈالنے چاہیے یا اسے جواب مانگنا چاہیے ہاتھ کٹنا تو بڑی بات ہو گئی جو میں نے بھول دیا میں ایک لوگتان ترنگ دیش کا ویکتی ہوں تانہ شاہی پر یقین نہیں رکھتا اس طرح کا وقت اب بھی مجھے نہیں دینا چاہیے لیکن اندر سے گصہ پھوٹ رہا ہے وہ بائرل ہو رہا ہے برانو گاندھی کھو سوال پوچھ رہا ہے یہ آدمی کون ہے پردھان منتری مودی بیسے ٹویٹر پر ٹویں 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 کرتے رہتے ہیں سارے لوگ ٹویں 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 کرتے رہتے ہیں کرونا کا جال پہلا رکھا بھئی کرونا کرنا ہے ارے کرونا میں کونسا آپ صحیح کر لوگے کسی کو کوئی بھی ایسا سادن دیا ہو پیٹرول بڑھا دیا گیس بڑھا دی گیس کی سبزیٹی گھتم کر دی سوال کن کچھ ہے کہ آپ میڈیا کا تو خرید لیا ہے ہمیں تو لگتا نہیں ہے کہ بھارت میں ڈیموکریسی بچی ہے کی نہیں بچی ہے آنے والے سمیہ میں چونابی صحیح طرح سے ہو پائیں گے نہیں ہو پائیں گے لیکن آپ کے بھکتوں نے آپ کا نام جو ہے کمال کر دیا ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کے ہندوستان کا جو ایک بڑا دھوتی تھا نا سات میٹر کا اس کو پھاڑ کے ڈیڑھ انچ کا رومال کر دیا آپ کی چھپن انچی چھاتی ہے کس نے یہ ہماقت کی جو ترنگے کو بہاں لہر آ رہا تھا کون وہ بیقتی تھا جو بہاں تھا اس کی انویسٹیگیشن پورے ایک سو پہتیس کروڑ دیشواسیوں کو چاہیے پردان منطری مودی جی جواب آپ کو دینا ہوگا اور اگر جواب نہیں دیا آپ نے تو آپ کو پردان منطری پس سے استیفہ دے کے چلے جانا چاہیے کہ آپ کی سرکار بیکار سرکار ہے جس کا اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ کس نے یہ حرکت کی ہندوستان کو نیچے گرانے کی پائی ٹرمپ کا معاملہ بھرڈین کا معاملہ امریکہ کا معاملہ ان کے عابس کا معاملہ ہے یہاں ترنگے کا سوال کہاں سے آ گیا اور اگر بیزتی ہوئی ہے ہمارے دیش کی ہمارے دیش کو بھاں جوڑ کے دیکھے گا بائیڈن پہلے تو آپ نے یہ غلط کیا کہ آپ چنا پر چار میں گئے بائیڈن کے ساتھ آپ کے کیا ریلیشن ہوں گے بائیڈن کی پالسی ہے کہ سارے لوگ آئیں ہمارے یہاں نوکری کریں سب کریں ٹرمپ نے سب کو نکال دیا تھا بھارت کے بیسہ ختم کر دیئے تھے اس پہ بھی تمہارا میڈیا چپ تھا للو کی طرح گھنٹا بجا رہا تھا کئی نوکریوں سے نکال دیا گئے لوگ امریکہ سے ٹرمپ کے جب آنے میں جبکہ تمہارا دوست تھا تم یہاں ہاوڈی موڈی نمستے ٹرمپ کرا رہے تھے کرونا پھیلوا رہے تھے اپنے یہاں جنہا شرم نہیں آئے آپ کو کیا پڑے لے کے لوگ بے بکوب ہیں جاہل ہیں اگر میڈیا نہیں بتایا تو کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ارے 135 کروڑ میں پانچ کروڑ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو پتہ کیجئے بردان منتری موڈی جی برنہ یہ لفڑا بہت لمبا ہونے والا ہے یہ جو لوگ بھی تھے جو ترنگا لے کے پہنچے آپ ترنگا لے کر کے یہاں بتمیجی بتمیجی کرا لیتے ہو لوگوں کو پٹوا لیتے ہو جو سمجھ دان کا اپمان ہے اور ترنگا کی بار بار بیزتی کی گئی ہے آپ کی سرکار میں چھ سالوں میں بیکاس کے کارے ہوئے نہیں ہوئے سمجھ میں نہیں آتا لیکن آپ کے زمانے میں بہت زیادہ جائزتیاں ہوئی ہیں دیش کے ساتھ آپ کیسے راشت بکت ہو اپنے آپ کو کیسے راشت بکت بول سکتے ہو کیول اسی بنا پر بول سکتے ہو کہ میں نے شادی نہیں کی میں کرپشن کروں گا ہی نہیں اس بات کی گارنٹی ہے ارے تو آپ اپنی ستہ کے لیے تو برشتہ چار کر رہے ہو نا عدانی ہم مانے سے اتنی محبت کیوں ہیں کسانوں سے اتنی نفرت کیوں ہیں کسانوں کی تین مانگیں انہوں نے تو مانگا نہیں تھا آپ دے کیوں رہے ہو اور وہاں امریکہ میں بیزتی کر رہے ہیں تمہارے سمر تک ہیں کس کے سمر تک ہیں وہ بائیڈن نئی نیتی لے کے آئیں گے کیا ہندوستانی کو جگہ دیں گے اس حرکت کے بعد اور آپ کے سینا پرچار کے بعد بیدیش نیتی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نیوٹل رہیے کسی بیدیش کی پولٹکس میں مد گسی ہے آپ تو پولٹکس میں گس گئے اتنا گیان نہیں تھا آپ کو سنگ نے نہیں سکھایا تھا مہن بھاگواتر نے نہیں سکھایا تھا یا آپ نے اپنا ایک فوٹو کھیج رہا تھا بھائٹ ہاؤس کے سامنے اور ڈال دیا تھا اور وہ چلنا ہے بارڑ ہو رہا ہے آپ کا ایک سپنا تھا کہ امریکہ کے راشتپتی کے ساتھ بیٹھ کر کے لنچ کروں گا بس آپ کا اپنا سپنا پورا ہو گیا باقی کے ہندوستانی کا کوئی سپنا پورا ہوا کیا روزگار ملا کیا روزگار دیا کیا پندر لاکھ ملے کیا آپ اپنے یہاں کو دیش وقت کہتے ہیں لیکن دیش وقت صحیح معینے میں ہے نہیں آپ کیول راز نیتا ہیں سیاستدان ہیں صرف ستہ کے لئے ستہ کے لئے پیدا ہوئے ہیں ستہ ہی آپ نے کمایا ہے ستہ کو آپ پیئیں گے ستہ کو کھائیں گے ستہ کو ہا گئیں گے کیونکہ بنگال چناب جو پاس میں ہیں آپ کے پاس پورے پوری چھوٹے آپ نے اپنی دوست کو ایک سلا دی تھی ایسا کروا دو لیکن امریکہ میں لوگتن تو جندہ ہے مرا نہیں ہے امریکہ کا انسان جندہ ہے مرا نہیں ہے میڈیا جندہ ہے مرا نہیں ہے بکا نہیں ہے لیکن آپ نے تو کمالی کروا دیا ہے واقعی پردان منطری مہدی جی آپ کو تعریف کی جانے چاہیے کہ اس بیکاؤ انڈیا کے پردان منطری آپ ہیں جس میں ہر چیز کو خریدہ جا سکتا ہے بورٹ بھی خریدے جا سکتے ہیں ای وی ایم خریدی جا سکتی ہے سارے کھم بھی خریدے جا سکتے ہیں اس دیش کا آگے ہوگا کیا یہ سوچ کر کے میں چنتے تھوں دوستو کومنٹ میں لکے بتائیے گا دوستو کہ آپ میری اس بات سے کتنے سہمت ہیں اور کتنے ایس سہمت ہیں نمشکار جاہن دوستو